یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو ماں کھڑے ہیں چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے کچھ بھوک مٹ جائے حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے چلتے ہوئے حضرت ابو عیوب انساری کے گھر کے قریب سے گزرے حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آگئے عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے حضور نے کہا تمہاری مرضی گھر لے گئے چٹائی بچھائی حضور کو بٹھایا گھر والوں کو بکری کا بچہ زبا کر کے دیا کہا جلدی جلدی خانہ تیار کرو میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی یہ کہہ کے واپس آئے حضور کے پاس بیٹھے نظر چہرے پہ پڑی تو گبھا گئے نکاحب کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ دیکھا اٹھ کے بارک میں چلے گئے خجوروں کا خوشہ توڑا حضور کے سامنے رکھا کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ خجوریں تناول فرمائیں تھوڑی دیر کے بعد کھانا دستر خان پر لگ گیا حضور سے عرص کی گئی حضور آئیں کھانا تناول کرنے دستر خان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے ایک روٹی لی اور چند بھوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بھلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے پوکی کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے پوکی بیٹی رہی ہے مالکہ کونید ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نیمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ آپ کو پتا ہوگا کہ جب میرے حضور کا وصال ہوا ہے تو حضور کی ایک زرہ ایک یہودی کے گھر میں گرمی رکھی ہوئی تھی حضور نے زرہ رکھ کر کے اسے کرز لیا ہوا تھا یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے اور پھر اللہ نے اسلام کو عمارت کے رنگ بھی دیئے اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں یہ نہیں ہے مسئلہ مسئلہ پستی ہے زبوحالی ہے تعلیمی انہتات ہے عملی انہتات ہے مرکز سے جو ہے وہ دوری ہے دام نے رسالتِ ماب کو چھوڑ دیا ہے پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوگی تو کیا ہوں گی آئیے ابھی بھی موقع ہے توبہ کا دروازہ بننی ہوا رب سے بھی معافی مانگ لیں گمبدِ خیزرہ کے مقین کے حضور بھی ہاتھ چھوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامنِ رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنگ مجولی اپنے سی میں اپنی گولی بھول گئے ہم درسِ ارخوبت آقا ہم سے بھول ہوئی لام اقبال فرماتے ہیں آؤ اگر تم دوبارہ اسی اروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو دامنِ مصطفیٰ کو تھام لو سارا فلسفہ اقبال نے اپنی اس ایک شیر میں نچوڑا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں پھر لوہ بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے کلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے تختی بھی تیرے پاس ہوگی کلم بھی تیرے پاس ہوں گے پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنٹن میں نہیں ہوں گے پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے تو ہم نے ان راہوں کا مسافر بننا ہے آئیے اور زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن حاصل کرنے کے لئے حضور کی دہلیس پہ آ جائیں بہت دور جا چکے ہیں آقا کی رحمت اب بھی آوازیں دے رہی ہیں میرے بھولے بھالے امتیوں واپس آ جاؤ میں تمہیں سینے سے لگا کے تمہارے پچھلے سارے گناہ بخش رہا دوں گا ظلم کر بیٹھے ہو کوئی بات نہیں میرے محبوب کی دہلیس پہ آ جائیں میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے میں تمہارے سارے گناہ امام پر بھالا اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحیم پاؤ گیا